بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مالد کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ ہر اولاد اپنے والدین کو بہت قریب سے جانتی ہے اور کہ ہمارے مومیشن کیلئے خیالات ہوتے ہیں کہ وہ سب سے اچھے ہیں میں نے یہ ظاہر یہ ہی کہوں گا اور غاصصات پر چونکہ شائری یا ان کا جو بہت اور مولد وہ ان کا جو پیشہ تھا وہ ٹیچر تھے تو اس حوالے سے انہوں نے ہماری تربیت پر بہت خصوصی توجہ دی اور ہمیں پخر ہے مجھے اردان کو نیلم کو کہ ہم قاسر صاحب کے پرزن ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے ان کی شفقت یا ان کی محبت کا جتماں بھی تذکرہ کیا جائے وہ کم ہے میں نے اس تقریب کے لیے ایک مضمون ہے جو میں نے ہاتھی میں لکھا تھا جو سیپ سمیت کچھ بڑے اس میں خصوصوں میں شائر بھی ہوا ہے حالی میں وہ میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا جانا صرف اجازت سے اس کا عنوان ہے غلام حمد قاسر کی شائری اور پیرا سائیکالوجی ہر شائر کی طرح غلام حمد قاسر کی شائری کا بنیادی محور کی محبت کا جذبہ ہے جو اپنے اندر تمام تر غصتیں لیے نظر آتا ہے خدا رسول اور اہم بین سے محبت ان کی حمد نام سلام اور منقبت سے واضح ہیں وطن عزیز قائد آزم اور علامہ اقواز سے لے کر احمد عدیب قاسمی مجید انجد اور فیض احمد فیض سے حقیدت و محبت بھی ان کی نظموں سے آیا ہے اس خصاص شائر کی ان سے محبت بھی خصوصی اہمیت رکھتی ہے چاہے ان کی نظم کشنیر یا بیروت ہو یا پھر گڑھی کمردین پشاور میں بند ہماکوں کے حوالے سے کہی گئی نظمیں ہو یا پھر ان کی وہ مشہور غزل جس کے مطلعے میں وہ باروک کے بطے ہاتھوں میں کتاب دیکھنے کے خانہ ہیں تاہم ان کی شائری میں اس قنیادی حوالے کے علاوہ کئی تحلیب ایسے ہیں جن کا تذکرہ کم ہوا ہے جیسے کہ ان کی شائری میں پیرا سائکولوجی یعنی ماباد النفسیات اس تحریب میں ان کی شائری کو پیرا سائکولوجی اور پیرا سائکولوجی کو ان کی شائری کے نحاظر میں دیکھا گیا ہے پیرا سائکولوجی کو ان علوم کا مجموع قرار دیا جا سکتا ہے جن کا تعلق ایسے تجربات و مشاہدات سے ہو جنہیں ہوا سے خمسہ عام حالات میں محسوس نہ کر سکتے گو جیسے ایکسٹرا سنسری پرسیکشن ای ایس پی کلیر وائنس ٹیلی پیتھی پری کاؤگنیشن ایسٹل پروجیکشن آوٹ آف بوٹی ایکسپیرینس او ای ای میٹا فیزیکس ماباد تبیاد وغیرہ یعنی زمان و مکان کی قیود سے نکل کر روشنیوں رنگوں خوشبوں کی دنیا کی سیر بیق وقت ایک سے زیادہ مقامات پر روحانی طور پر موجود ہونا وغیرہ کاثر صاحب کو شروع سے ہی ماباد و نفسیاتی موضوعات سے غیر معمولی دلچسپی تھی جو ان کی زندگی کے آخری عشرے میں مزید نمائی ہو گئی تھی ان کی شاعری میں بھی افتدا سے ہی ایسے موضوعات کا تذکرہ ملتا ہے وہ اس موضوع پر ایک کتاب کی مرتفع کرنا چاہتے تھے تاہم ایک طرف تو زندگی میں انہیں مولد نبی اور دوسری طرف وہ چاہتے تھے کہ انہیں صرف ایک شاعر کی حیثیت سے ہی یاد رکھا جائے جو کہ مذکورہ کتاب کے منظر آنے سے میں متاثر ہو سکتا تھا لہٰذا اسی بات کو مند نظر رکھتے ہوئے اس تحریر کو ان کے کلام تک ہی مہمود رکھا گیا ہے کلام کاثر میں عوائل سے ہی ایک خاص معاوض نفسیاتی پرسرار اور معاملہی قضاء محسوس ہوتی ہے جو بددریج بڑھتے بڑھتے ان کے تیسری شہر تیسرے شہری مجموعیں دریائے گمان تک نہائیت اہمیت اختیار کر گئی ہیں مذکورہ کتاب زندگی میں شائع ہونے والی ان کی آخری کتاب تھی جو وفاق فروری انیس سو نینانوے سے دو سال قبل یعنی انیس سو ستانوے میں منظر آم پر آئی تھی جس میں بطور خاص ایسے اشار کی تعداد زیادہ ہے جیسے یہ شہر وہ بے دلی میں کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ بے دلی میں کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بھی سیر سماوات چھوڑ دیتے ہیں بظاہر رومانوی نظر آنے والے اس شہر میں کاثر صاحب نے سیر سماوات کو جس معمول کی بات کے انداز نے بیان کیا ہے یہ عمر بہر قیف اس قدر معمولی نہیں کچھ نہ کچھ معافت اور ریاضت تو بہرحال درکار ہوتی ہے نظر کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں یہ کہا جا سکے کہ آٹھوان آسمان بھی نیلا ہے ان کے دوسرے شہری مجموعے کا انوان بھی یہی مصرہ ہے اور اس انوان کے تحت نظم میں واضح طور پر ان جہانوں کی منظر کشی کی گئی ہے جو حد نظر سے قید ہیں پڑھتے ہوئے جو معورائی قیفیت محسوس ہوتی ہے اس سے شاید کے مجلان کی بلند در مناظر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کاسر صاحب ایک مصرے میں خود بھی کہتے ہیں آنکھ میں خیمہ سنٹ نیل کون خوستیں اپنا پہلا قدم ہی خلاوں میں ہیں ان کی مشہور نظم سمیتہ پاتل کی خصوصی اہمیت کی حامل ہے مذکورہ نظم اس سنو مکمل ہوئی جس شام سمیتہ پاتل کا اندکال ہوا پیرا سائیکولوجی میں اسے پری کاؤنیشن کہا جاتا ہے یعنی بات میں پیشانے والے واقعات کی پہلے سے خبر ہو جانا ان دنوں کاسر صاحب گورنٹ کالیج در آدم کھیل محمد اور مولین تائینات تھے اور روزانہ کشاور سے در آدم کھیل جایا کرتے راستے میں ایک خاص مقام سے گزرتے وقت مصروں کی آمد ہو گی لیکن نظم مکمل نہ ہو گی اور پھر ایک روز اسی مقام پر گاڑی فرام ہوئی اور پھر قریب ایک ویران سی زیارت کے پاس کاثر صاحب کی کہتیت کچھ عجیب ہوئی کھنٹیوں کی آوازیں آنے لگی اور پھر مذکورہ نظم کی تکمیل ہوئی اس غیر معمولی واقعہ کی تفصیل غلام محمد کاثر فن اور شخصیت کے عنوان سے لکھے گئے پروفیسر سویل احمد شعبہ وردو پشاور انیورسٹی کے ایم فل کے تحقیقی مقالے میں موجود ہے جو تباعت کے مراحل میں ہیں ریڈیو پاکستان پشاور سے انیس سو چیانوے میں نشر کردہ ایک انٹیو میں کاثر صاحب نے کہا تھا کہ فلوسفی میں تازہ تری موضوع ہیٹ ویڈاوٹ لائٹ اور لائٹ ویڈاوٹ ہیٹ کا کانسپٹ ہے اس حوالے سے ان کا متذکرہ انٹیو سے اکیس ساتھ برانا شیئر دیکھئے آگ درکار تھی اور نور اٹھا لائے ہیں آگ درکار تھی اور نور اٹھا لائے ہیں ہم ہتھیلی پہ عبس دور اٹھا لائے ہیں اسی موضوع پر یہ مطلب ہی قابل اور ہے جب طلب کی اجازت ملی روشنی سے حرارت ملی شہزاد احمد جنہیں خود بھی ماباد و نفسیاتی موضوعات سے خصوصی دچسپٹی نے کاثر صاحب کے پہلے شیئری مجموعی تسلسل مطبعہ 1977 کے بارے میں لکھا تھا کہ کاثر نے بہت سے ایسے کوشوں کی نکاب خوشائی کی ہیں جو اس سے پہلے کھل کر سامنے نہیں آئے تھے ان کا اشارہ یقینی طور پر پیرا سائیکالوجی سے متعلق انہی موضوعات کی طرف تھا جو ایک عام کاری کی نظر سے شاید اب بھی پوچھن ہیں احمد ندیب قاسمی نے بھی تسلسل کے بارے میں اظہار قیال کرتے ہوئے کہا تھا قاسر کی غزل خدا اور کائنات سے مفتگو کرتی نظر آتی ہے اس پس منظر میں درد سے لاشار خصوصی توجہ کے متقاضی ہیں یوں ہی آسان نہیں ہے نور میں تحلیل ہو جانا وہ ساتوں رنگ قاسر ایک پیراہن میں رکھتا ہے بچین تور سے جو اترنے لگیں بچین تور سے جو اترنے لگیں وہ کرنے میرے فن کی تورات پر گلے ماں گھومتے چاک پر کفے کو زگر سے پسل گئی گلے ماں گھومتے چاک پر کفے کو زگر سے بسل گئی کہ بسارتے گرتش ساد و سند یہی فرق اپنے پرائے کا اور یہ شرط دیکھئے میں نے پڑھا تھا چاند کو انجیل کی ترہا میں نے پڑھا تھا چاند کو انجیل کی ترہا اور چاندنی سلیم پر آ کر لٹک گئی نت دیکھی دنیاوں اور واضح ماباد نفسیاتی حوالوں سے ہر کر اگر کاسر کے خالص رومانوی اشار کو بھی دیکھا جائیں تو وہاں بھی ایک خاص کیفیت نظر آتی ہے کہ جہاں اشار بزارت تو رومانوی ہیں لیکن بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کسی اور ہی دنیا کی ہو رہی ہے جیسے خوشبو گرکتے اکس نے لایا اور اس کے بعد میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی یا پھر یہ ہے پہلے ایک سائے سے خوشبو کو نکلتے دیکھوں پہلے ایک سائے سے خوشبو کو نکلتے دیکھوں پھر وہ خوشبو تیری تصویر میں کھل جاتی ہے اسی لیے تو زمین پر وہ اجنبی نہ لگے اسی لیے تو زمین پر وہ اجنبی نہ لگے میں ان سے پہلے ملا تھا کسی ستارے پر خوشبو کو گریفتے اکس میں لے کر آنا یا پھر سائے سے خوشبو کا نکلنا اور پھر خوشبو کا تصویر میں ڈھل جانا اور سیارے پر رہ کر ستاروں میں ہونا یا پھر ستاروں پر موجود ہو کر سیاروں کی خبر دینا یقیناً پیرس ایکالوجی کی مختلف مناظر ہیں مواد النفسیات میں رنگوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رنگوں کی نفسیات پر متعبید ماہرین نفسیات کی کو تب شائع ہو چکی ہیں پکاسو نے رنگوں کے بارے میں کہا تھا کہ رنگ بھی تاثرات کی طرح جذبات کے ساتھ تردیل ہوتے ہیں قاسر صاحب اپنے تیسرے شیری مجموعیں دریائے گمہ کا نام پہلے سارے رنگ ادھورے ہیں رکھنا چاہتے تھے ان کی شائری میں رنگ کرداروں کی مانند نظر آتے ہیں جیسے شیف سب رنگ نا تمام ہو ہلکا لباس ہو سب رنگ نا تمام ہو ہلکا لباس ہو شکوات پانیوں پر کمل کا لباس ہو رنگوں کی تکہ ہنسوں کو بھی ماباد نفسیات میں خصوصی اہمیت حاصل ہے قاسر صاحب کی شائری میں ہنسوں کے حامل اشار کی اندہائی فکرہیز اور بے پناہ حصد سمیٹے ہوئے ہیں ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کما آٹھوں پہنے پپاست کرنا شہر میں نو دروازوں کا کسی شہر مقام شخص یا واقعہ کے بارے میں معلوم حواز کے علاوہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو کلیر وائنس کہتے ہیں اس پس منظر میں درد سے اشارت منعظم ہو کیسے دیوار کے اس طرف کیسے دیوار کے اس طرف اس طرف کی عبارت ملی اور میں نے مانا حد نظر تک اس کی جنوہ نمائی ہے اس سے آگے دیکھ سکو تو صرف میری بینائی ہے خوابوں کی اہمیت کا تذکرہ گزشتہ مذاہب سے لے کر دین اسلام تک اور قدیم تاریخی حوالوں سے لے کر سیگمنٹ فرائٹ اور کار جنگ کے جدید نفسیاتی نظریات تک ہر جگہ تفصیل سے موجود ہیں پیرا سیکالوجی نے بھی خوابوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے قاسف صاحب کے خوابوں سے متعلق اشار رومانوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص پرسرالیت یہ ہوئے ہیں جیسے خواب ہوں سائے نظر آتے ہیں بے خوابی کے میرے کمرے کی فضاء کتنی تلسماتی ہے اور ایک خواب نما بیداری میں جاتے ہوئے اس کو دیکھا تھا ایک خواب نما بیداری میں جاتے ہوئے اس کو دیکھا تھا انساس کی لہروں میں اب تک حیرت کا سفینہ پہتا ہے قدیل شفائی نے قاسف صاحب کی وحبات کے موقع پر کہا تھا کہ قاسف کی منزل افق سے بھی پار تھی انہیں معلوم تھا شاید کہ افق سے پار دیکھنے مانو کی منزل ہی افق سے پار ہو سکتی ہے قاسف صاحب نے بھی اپنی ایک نظر میں کچھ یوں دعا مانگی تھی کہ یہی دل کی روشنی اے خدا میں افق کے پار بھی رکھ سکوں قاسف صاحب افق کے پار انہیں دنیاوں میں کہیں موجود ہیں جن کی بازگشت ان کی شائری میں محسوس کی جا سکتی ہے موضوع کا مکمل اہاتہ تو نہیں کیا جا سکا تہم امید کی جاتی ہے کہ اس کاوش سے کارئین قاسف ان کی شائری کے اس زاویہ کی طرف متوجہ ہوں گے ان کی کلیات ایک شیر ابھی تک رہتا ہے کا بھی واضح بیغام ہے کہ سکونت جس بھی سیارے پہ ہو ہم اپنی آنکھوں میں سکونت جس بھی سیارے پہ ہو ہم اپنی آنکھوں میں نئے خطوں کی خاطر خواہش تسخیر رکھتے ہیں شکریہ بہت شکریہ